موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے دنوں پاکستان میں اسلام آباد میں ایک مندر کے لیے زمین جو دو ہزار سترہ میں پچھلی گورنمنٹ نے الارٹ کی تھی اس کی اناؤگریشن ایک طریقے سے ہوئی اور اس کے اراؤنڈ باؤنڈری کھڑی کر دی گئی تھی کہ یہ مندر کی زمین ہے اور اس کو بنانے کے لیے کروڑوں روپے درکار ہیں اور اس کی لیے حکومت کی طرف سے انہیں یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ یہ سینکشن ہو جائے گا آپ کو لون اور پی ٹی آئی کے ایک رکن جو ہے وہ اس میں شامل بھی تھے اور اس معاملے کو لے کر بہت زیادہ آج کل باتچیت ہو رہی ہے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کے خون پسینے کے ٹیکس کے پیسوں سے بدخانے تعمیر نہیں ہونے دیں گے اور دینی جماعتوں نے اس پر اپنے موقف کا اظہار بھی کیا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ٹیکس ہم بھنے اور پھر آگے جو ہے لون ان لوگوں کو سینکشن کیا جائے اور پھر بدخانے بنائے جائیں تو دینی جماعتوں کے علماء کرام نے اسلام آباد میں ہندو مندر کی تعمیر کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومت پر واضح کیا کہ مسلمانوں کے ٹیکس کے پیسوں سے بدخانہ تعمیر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو اس زمین میں جمعیت علماء اسلام اسلام آباد کے امیر مولانا عبد المجید ہزاروی نے کہا کہ ہم مندر کی تعمیر کا معاملہ وفاقی شرعی عدالت میں لے کر جا رہے ہیں یہ حکومت چودہ عرب ربے لگا کر سکھوں کے لیے رہداری کھولتی ہے تو کبھی اسلام آباد میں مندر آخر حکومت چاہتی کیا ہے اسی طرح بہت سارے اور لوگوں نے بھی اس پر بات کی اب ایک ایک بات پر تو میں نہیں جاؤں گا اب اس کے اندر موقف کیا ہے ایک طرف ہم سوچیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہندو بھی پاکستانی ہیں یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے بعض لوگ ہندو کو انڈیا سے جوڑ دیتے ہندو انڈیا سے نہیں جڑتے جس طرح انڈیا میں رہنے والے مسلمان پاکستان سے آٹومیٹکلی نہیں جڑ جاتے وہ انڈین رہتے ہیں جو انڈیا میں مسلمان رہتے ہیں وہ انڈین ہیں جو پاکستان میں ہندو رہتے ہیں وہ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنا کہ کوئی اور پاکستانی ہیں جو سکھ پاکستان میں رہتے ہیں وہ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنا کوئی اور پاکستانی ہیں جتنے عیسائی پاکستان میں رہتے ہیں وہ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنا کہ غیر عیسائی پاکستانی ہیں تو پھر اب اس میں معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ ایشو یہ ہے کہ غیر مسلموں کو خاص طور پر بدھ پرستوں کو ایک اسلامی ریاست میں حکومت کس قصد چکر میں اتنی آگے بچھے جا رہی ہے یہ معاملہ ہے کہ حکومت اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ کیوں آگے بڑھ کے بڑھ چڑھ کے ہیلپ کر رہی ہے یہ حکومت کا معاملہ ہی نہیں بھئی دیکھیں اگر کسی غیر مسلم کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے تو اس کے ایگزسٹنگ جو مندر ہے انہیں تو ہم نہیں توڑے تو اسلامی قانون کے خلاف ہے کہ کسی کی ایگزسٹنگ عبادت گاہوں کو توڑا جائے اچھا اگر وہ مرمت کے لائق ہو گئی ہیں تو مرمت کی اجازت دے دے گی حکومت اسلامی حکومت پر مرمت کا خرچ نہیں اٹھائے گی کیونکہ کفر سے بیزاری کا اعلان کرنا ہے کفر کو فسیلیٹیٹ نہیں کرنا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اقلیتیں جو مسلمانوں کے ملکوں میں رہتی ہیں آخر انہیں کہاں تک کتنا فسیلیٹیٹ کیا جائے گا اور اس فسیلیٹیشن کی کوئی حد بھی ہے ہندووں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسلام آباد میں شری کرشن مندر جو ہے اس کی سنگے بنیاد رکھ رہے ہیں اور یہاں پر آباد تین سو کے قریب فیملیز ہیں کوئی بہت زیادہ فیملیز بھی نہیں ہیں جن کے لئے اتنے کروڑوں کا مندر جو ہے وہ بننے کی ضرورت ہے اس لئے بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ وہ جو بن مندر ہیں وہ کھولیں آپ لوگ راولپنڈی میں مندر ہیں اس کے علاوہ اسلام آباد کے قریب باہر نکل کر بھی مندر ہیں وہ اس بات پر مسر ہیں جو ہندو برادری ہے کہ یہاں پر ہم کنونشن سینٹر بنائیں گے اور شمشان گھاٹ کی فیسیلٹیز جو چاہیے ہوتی ہیں جو ان کی جو کرمیشن پروسس ہے وہ فیسیلٹی بھی ہوگی یہ صرف ایک مندر نہیں ہوگا اور یہ زمین تو ہمیں یہ پلوٹ ہمیں دو ہزار سترہ میں نیشنل کمیشن فور ہیومن رائٹس کے احکامات کی روشنی میں الارٹ کیا گیا تھا اور یہ چار مرلے کا پلوٹ انہیں الارٹ کیا گیا تھا مندر کی تعمیر کے سلسلے میں بنیادی ڈھانچے اور چار دیواری کے کام کا آغاز تو انہوں نے کر دیا ہے اب اس پہ مزید چیزیں کرنے کے لیے انہیں ہیلپ چاہیے اب یاد رہے کہ اسلام آباد میں ایک بھی مندر نہیں تھا جہاں ہندو برادری اپنی مذہبی رزومات ادا کر سکے اسلام آباد سے باہر انہیں جانا پڑتا تھا اس کے لیے لیکن آپ کو یہ بھی سامنے یاد رہے کہ مسلمانوں کی طرح ہندو جو ہے وہ دن میں پانچ دفعہ جو ہے اپنی عبادت خانوں کی طرف نہیں جاتے اچھا جہاں تک یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی آپ لوگ تو باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں اور باہر کے ملکوں میں اپنے عبادت خانے مساجد کھولتے ہیں وہاں پر تو کوئی پابندی نہیں ہوتی تو وہ ان کا کانسٹیٹوشن الاؤ کرتا ہے ان کا کانسٹیٹوشن الاؤ کرتا ہے اس کو اچھا ہندوستان کی جہاں تک بات ہے نا تو میرا بھائی ہندوستان جو ہے نا وہ سیکلر سٹیٹ ہے وہاں پر ہر مذہب کو انہوں نے فسیلیٹیٹ کرنا ہے اچھا امریکہ میں آ جائیں تو امریکہ جو ہے وہ ہر مذہب اور ہر غیر مذہب جو کسی خدا کو مانتا ہے جو کسی خدا کو نہیں مانتا ان دونوں کو فسیلیٹیٹ بائی کانسٹیٹوشن کرتا ہے ان کی کانسٹیٹوشن میں یہ لکھاوا ہے ان کا ملک مذہب پر بنا ہی نہیں پاکستان کا معاملہ الگ ہے یہ مذہب پر بنے ہیں جو مذہب پر ملک بنا ہے تو اس کی بنیادیں الگ ہوتی ہیں دو نزیے کے نتیجے میں جو سامنے آیا ہے ملک اس کا معاملہ پھر الگ ہوتا ہے اب مندر کی تعمیر کے سلسلے میں فقہ کی تحریرات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ دارالاسلام میں تین قسم کے علاقوں کے اوپر بات کرتے ہیں دارالاسلام کی بات ہو رہی ہے اچھا بہت سارے لوگ جو ہے وہ جزیے کا اطلاق بھی غیر جزیے کی جگہ پہ کر دیتے ہیں جو ہندو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں یا جو غیر مسلم پاکستان میں رہتے ہیں وہ جزیہ نہیں دیتے کیونکہ ہمارا جو نظام حکومت ہے وہ ٹیکسیشن کے اوپر ہے تو آپ کو ٹیکسیشن کی لاز سٹڈی کرنے پڑیں گے کہ آیا ہمارے جو ٹیکسیشن کے لاز ہیں وہ تو ہر شہری پہ لاغو ہوتے ہیں اس کے بعد آگے جا کے اس کی جو ریلیجیس ڈیویجن ہوتی ہے بائی پرسنٹیج آف ٹیکسیشن اس کو پھر آپ کو سٹڈی کرنا پڑے گا تو آپ پاکستان کے ملک کے اندر جو ڈیویجن آف منی ہے فور تر ریلیجیس کاؤز اس کو سٹڈی کریں اب ہم پاکستان میں تو نہیں رہتے نہ ہی ہم وہاں پہ ان چیزوں سے واقف ہے تو اسی لیے وہ لوگ جو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ پہلے سٹڈی کریں کہ ملک کا قانون کیا کہتا ہے کیونکہ حکومت قانون کے حساب سے چلتی ہے تو اگر قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے حکومت تو اس کو پھر کیس کرنا بنتا ہے اس کے اوپر اگر وہ قانون کے اوپر کام کر رہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون ٹھیک نہیں ہے تو پھر قانون کو بدلنے کی کاوش کرنی ہوگی وہ ایک الگ جوڈیشل سسٹم کا پروسس ہے بہرحال وہ ایک الگ جوڈیشل پروسس ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ دار الاسلام میں تین قسم کے علاقے ہوتے ہیں ایک وہ شہر جسے مسلمانوں نے آباد کیا ہو اس لئے وہاں مسلمان ہی رہتے ہیں اور وہاں غیر مسلموں کو عبادت گاہیں تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ وہ وہاں رہتے نہیں تو ان کی عبادت گاہیں کا کیا مطلب ہے اچھا دوسرے وہ علاقے ہوتے ہیں جو مسلمانوں نے فتح کیے ہوتے ہیں اور وہ مسلمانوں میں تقسیم ہو گئے ہوتے ہیں اب وہ مسلمانوں کا شہر بن گیا ہوتا ہے وہاں پہ غیر مسلموں کو نئی عبادت گاہیں تعمیر کرنے کی ممانیت ہوتی ہے لیکن اگر وہاں ان کی کافی آبادی ہو جائے تو ان کو وہاں کی شہریت حاصل ہو جائے گی تو پھر انہیں نئی عبادت گاہ بنانے سے روکا نہیں جائے گا اور تیسری جو قسم ہے وہ علاقے جو صلح کے ذریعے حاصل ہوئے ہوں اور موہدے کے تحت وہاں کی ارازی کو قدیم آبادی کی ملکیت تسلیم کیا گیا ہو تو وہاں انہیں نئی عبادت گاہیں بنانے کا حق حاصل ہوگا کیونکہ صلح کے ذریعے وہ آپ کے دوست بنے ہیں یا آپ کے انڈر آئے ہیں تو جو عبادت گاہیں پہلے سے موجود ہیں وہ نہ صرف باقی رکھی جائیں گی بلکہ اگر وہ گر جائیں یا مرمت طلب ہو جائیں تو ان کے لیے دوبارہ ان کی تعمیر کی اجازت ہوگی اجازت ہوگی معاونت نہیں ہے کہیں پر بھی تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس تقسیم میں سے کسی تقسیم میں یہ پروسس بیٹھتا ہے کہ نہیں اور یہ جو تقسیم میں نے آپ کو بتائی ہے یہ فتاوہ شامی میں ہے اس کے علاوہ اور دیگر کتب میں بھی آپ کو مل جائے گی تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ جذبات سے فیصلہ لینے کے بجائے یہ سٹڈی کرنا ہوگا کہ ملک کا قانون کیا ہے اور اس پہ پھر فتواجات کیا ہے اور اس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے اچھا اجازت ایک الگ چیز ہے ضرورت ہے کہ نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہے تو میں نے یہاں پر یہ تمام چیزیں آپ کو جمع کر کے بتا دی ہیں کسی موقف کا اظہار نہیں کیا کیونکہ جب تک میرے پاس ساری انفرمیشن نہ ہو میں اپنے موقف کا اظہار کیسے کر سکتا ہوں تو اسی لئے میں نے یہاں پر موقف بیان نہیں کیا انفرمیشن آپ کو دی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں